جسٹس انوار الحق نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا جسٹس سردار شمیم نے حلف لیا تقریب میں جسٹس مامون رشید جسٹس فرق ارفان خان جسٹس علی باکر رجفی کی تقریب میں شرکت تجاوزات مافیا کی شامت آ گئی زلہ انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بخش شالہ مارزون کریم بلوک اور مون مارکٹ میں آپریشن کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی نگرانی کریں گے لاہور پارکنگ کمپنی سکیڈل کیس ملزم تاثیر احمد رثمان قیوم ایسر صحابہ دالت میں پیش جج نجم الحسن کیس کی سماعت کریں گے مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائیں تیار وجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف کوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے کلو مہنگا کرنے کی سفارش ڈال چنہ سات روپے اور ڈال مونگ پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تائیون سے متعلق جلاس زلہ اندزامیہ ڈپٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹیفکیشن جاری کرے گی غیر قانونی طور پر سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسی رومائیوں کو نوٹس پولیس کو یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی ہدایات پولیسٹی ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست ملیا سبائی وزیر کا دونوں ملزیمان کے خلاف کارروائی کا حکم غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آثورٹی کی کرول گھاٹی اور شادی پورا میں کارروائی غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ تیار کرنے والی تین فیکٹریز سیل کر دی گئیں لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دوبائی میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چار بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تامے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا موسیقی